موسیقی خدا کے عظیم جلالی اور پرپزر اور پتہ منہ میں آپ سب کی اسلامتی ہوں میں خدا کا شکر کرتی ہوں آج شام کے لیے جو خدا ہوں یہ اصل مسیح نے ہماری سندگی میں بخش دی آئیں ہم خدا کے کلام قدس میں سے پڑھیں گے مطیر یوہنہ عرب کا مکاشفہ اس کا ساتھ باپ اور اس کی پہلی آئے سے سترہ آئے تک ہم پڑھیں گے خدا کے پاک کلام میں یوں مرکوم ہے اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر چار فرشتے کھڑے دیکھے وہ زمین کے چاروں ہواوں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درد پر ہوا نہ چلے پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو خدا کی موہر لیے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ذر پہنچانے کا اکتیار دیا گیا تھا بلندواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر موہر نہ کر لے زمین اور سمندر اور درختوں کو ذر نہ پہنچانا اور جن پر موہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پر موہر کی گئی یہودہ کی قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر موہر کی گئی روبن کی قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر جد کی قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر عشر کی قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر نفتالی کی قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر منصی کی قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر شماؤن کی قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر لاوی کی قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر اشکار کی قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر زبلون کی قبیلہ میں سے بارہ ہزار پڑ یوسف کے قبیلہ میں سے بارہ ہزار پڑ بنیامین کے قبیلہ میں سے بارہ ہزار پر مہر کی گئی ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھی جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامع پہنے اور خجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تک اور بڑا کے آگے کھڑی ہیں اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہماری خدا کی طرف سے ہے جو تک پر بیٹھا ہے اور بڑی کی طرف سے اور سب پرشتے اس تک اور بزرگوں اور چارو جانداروں کے گردہ گرد کھڑے ہیں پھر وہ تک کی آگے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اے میرے خداون تو ہی جانتا ہے اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے اپنے جامع برہ کے خون سے دھو کر سفید دیئے ہیں اسی سبب سے یہ خدا کے تک کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں سے رات دین اس کی عبادت کرتے ہیں اور جو تک پر بیٹھا ہے وہ اپنا کھیمہ ان کے اوپر تانے گا اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی کیونکہ جو بڑا تک کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آبے حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسوں پونچ دے گا خدا ان کے پاک لام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص بھرکت ہو خدا ان کا شکر ہوں آمین آئیں ہم ناظرین اپنی آنکھوں کو بند کریں گے سروں کو جھکائیں گے اور خدا ان کی حضروں کو محسوس کرتے ہوئے دعا کریں گے خدا باپ خدا بیٹے خدا روالکدس کے نام سے یہ دعا مانگتی ہوں اسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے خداون میں آپ کا شکر کرتی ہوں شکر کرتی ہوں سانسوں کے لیے اس زندگی کے لیے اس لمحات کے لیے اس موقع جات کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخش دی تاکہ آپ کی حضور میں جھک سکے آپ کی نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکے یوہ پاک خداون میں آپ کا شکر بجا لاتی ہوں میرے خداون میرا دل آپ کی شکر گزاری سے بڑا ہے ایوہ پاک خداون کسر سے استعمال کیجئے خداون پاک خدا میرے خدا ہمیں اے یوہ پاک خدا میرے خدا ہر گھر میں اے خدا میرے خدا آپ کا پاک کلام پہنچے پاک خدا میرے خدا اے خداون میرے خدا آپ کا کلام پاک خدا میرے خدا اے خدا ننگی تلوار اے خدا میرے خدا اے یوہ پاک خداون کسر سے استعمال کیجئے ہمیں خداون یہوہ پاک خدا آج جتنے لوگوں نے یہوہ خدا آپ کے کلام میں سے جو کچھ بھی سنا ہے اے خداون ان کی دل کی تکیوں پر لکھ دیجئے تاکہ خداون آج کے کلام کی وسیلہ سے برکت پائیں اور اپنی زندگی میں اس کو رسیب کریں یہوہ پاک خدا بری برکت دیجئے میرے خداون میرے خدا آپ جو جلد آنے والے ہیں خداون ہمیں اپنے آنے کے لئے تیار کیجئے تاکہ ہم بھی ہواوں میں اڑ کر آپ کا استقبال کر سکے تاکہ یہوہ خدا ہم آخرن میں شرمندہ نہ ہو سکے میرے خدا اے یہوہ پاک خدا میرے خدا باپ ابراہم ازہاب یکوب کے اور میرے خدا میں آپ کا شکہ کرتی ہوں میرے خداون اے یہوہ پاک خدا آج شام اے خدا میرے خدا جتنے لوگ پاک خدا میرے خدا میں دیکھ رہے ہیں یہوہ خدا ان گھروں پر پاک خدا اے خدا ان لوگوں پر آپ کی سلامتی کو مانگتی ہوں میرے خدا ان کو قصر سے استعمال کیجئے گا ہر طرح کی پروبرمز یسو کے نام سے جاتی رہے خداون اے یہوہ پاک خدا بری برکہ دیجئے گا خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اپنے لوگوں کو پاک خدا اپنے کاموں کے لئے استعمال کیجئے خداون تاکہ آپ کے لوگ جانے اور پہچانے جائے میرے خدا اے یہوہ پاک خدا میرے خدا ملک پاکستان میں امن اور سلامتی اور بھائی چارے قائم کیجئے میرے خداون یوہ خدا اے خدا میرے خدا ملک پاکستان میں بھائی چارہ قائم فرمائے میرے خداون یوہ خدا بری برکہ دیجئے گا خدا پاکستان کے چاروں صوبوں کے لئے خاص کر دعا مانگتی ہوں خداون اے خدا اس پر آپ کے دینہ ہاتھ مانگتی ہوں میرے خدا اے خدا مشرق مغرب شمال اور جنوب کی تمام زردوں پر آپ کی ہیلنگ کو چاہتی ہوں میرے خداون اے یوہ خدا من اپنے لوگوں کو قصر سے برکہ دیجئے گا خدا میرے خدا ان کو جگہ بجگہ استعمال کیجئے گا خدا من میرے خدا اے یوہ خدا میرے خدا میں سب کچھ مانگتی اور پا لیتی ہوں مسیح سوکے عزین جلالی پر فضل فتح مند نام کے وسیلہ سے آمین